بندے بندے والوں کو ذکر نہیں فرما رہا بلکہ تشریحی طور پر جو خدا کے بندے ہیں مجبوری سے نہیں بلکہ اختیاری طور پر جو خدا کے بندے ہیں جنہوں نے شریعت کو دیکھ کر صورتِ مصطفیٰ کو اپنا کر صیرتِ نبی کو اپنا کر قرآن کی تعلیمات کو سینے سے لگا کر عصوہِ مصطفیٰ کو اپنے تن مند میں بسا کر اپنے کائشات کو قتل کر کے اپنے مزاج پر اس کا مزاج قائم کر کے انہوں نے اپنے مزاج کو جب قتل کر دیا تو پھر عباد الرحمن میں سے یہ تقوینی حق سے نکل کر تشریح میں قدم رکھتے ہوئے ساری کائنات میں یہ وہ بندے ہیں جنہیں خدا نے خود کہا ہے تم میرے بندے والے ہیں خدا تکبیر خدا تکبیر خدا تکبیر خدا تکبیر خدا تکبیر یہ منحیز تکبیر نہیں یہ منحیز تکبیر خدا کے بندے ہیں کہ انہوں نے بندگی کا حق ادا کیا جب انہوں نے بندگی کا حق ادا کیا اس نے رحمت کا حق ادا کیا حق کی ادائی مہلے غلام کرتا ہے اور پھر آقا کرتا ہے حق کی ادائی کے لیے غلام یہ تقاضہ نہیں کر سکتا کہ تُو مالک ہے پہلے حقوق کی اتداد تجھ سے ہونی چاہیے نئی مالک اگر خبر رہا تُو غلام ہے اپنی حیثیت کو سمجھو تم نے میری بات کو سننا ہے حقوق کی اتداد تُو سے ہوگی لیکن یہاں تو مسئلہ ہی جدہ ہے یہاں تو وہ باتیں نہیں ہم تھے ہی نہیں اس نے ہمیں پیدا کر دیا ہمارا وجود نہیں تھا ہماری زبان نہیں تھی ہماری شکل نہیں تھی ہماری سیرت نہیں تھی ہماری صورت نہیں تھی ہماری قوم نہیں تھی ہمارا قبیلہ نہیں تھا ہمارا کوئی باپ نہیں تھا ہماری کوئی ماں نہیں تھی ہماری کوئی عادت نہیں تھی ہم چھئی نہیں اس نے ہمیں بنا دیا ہم کسی اعتبار سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حقوق کی ابتدا تجھ سے ہونی چاہیے نہیں حقوق کی ابتدا ادھر سے ہوگی یہ بندے ہیں جو حقوق کی ابتدا کرینے والے ہیں کہ اللہ کا کہلے حق ادا کرو اور اللہ کا حق ادا کرنا کیا ہے جو کچھ مصطفیٰ لے کر آئے ہیں اس کو سینر سے نگا کر ساری مخلوق میں سے اپنے آپ کو اس کا بنا دو جب تم اپنے آپ کو اس کا بنا دو گے تو پھر وہ بھی ایان کرے گا اے زمین پر چلنے والے تو جو کہتا ہے میں تیرا منتا ہوں میں آسمانوں سے کہا رہا ہوں تو میرا منتا ہوں اللہ رحمان اللہ رحمان کے بندے رحمان کے بندے وقت کام ہے بوستو رحمان کے بندے رحمان کون ہے وہ جو ہم سب کا مالک ہے اور بندے کون ہیں وہ جنہیں اس نے پسند فرما لیا ہے اب رحمان یہ رحمان کیا ہے مضاف علیہ عباد عباد کیا ہے مضاف اور رحمان مضاف علیہ یعنی رحمان کے بندے رحمان کی خاص صفت کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا عباد اللہ عباد اللہ عباد اللہ کیا بات ہے کیا سبحان اللہ ماشاء اللہ عباد الرحیم بھی کہہ سکتے جو کہ اللہ رحیم بھی ہے لیکن رحمان اور رحیم میں بھی بہت بڑا فرق ہے رحمان اور رحیم میں بھی بہت بڑا فرق ہے وہ یاد رہ پر ایک مسئلہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہو اس کو رحیمان کہنا حرام ہے اور کسی کے نام عبد الرحیم ہو تو اس کو رحیم کہنا جائز ہے عبد الرحمن کہنے میں کمال ہے عبد الرحیم کہنے میں بھی کمال ہے لیکن عبد الرحیم کو صرف رحیم کہنا حرام ہے اور عبد الرحیم کو صرف رحیم کہنا بھی جائز ہے اس لیے کہ رحیم وہ زفت ہے جو مخلوق کے ساتھ بھی متصف ہے مخلوق بھی صفت سے متصف ہے اور رحیم وہ ہوتا ہے جو صرف خدا کی ذات ہے جو صرف خدا کی ذات ہے مجھے بتاؤ رحمان وہ ہے رحیم وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت کرے وہ رحیم ہے دنیا میں بھی رحمت کرے آخرت میں بھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لئے فرمایا بالمؤمنین رعوف الرحیم بل مؤمنوں پر رحیم ہے اس دنیا میں بھی رحیم ہے وہ جنار رحیم ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور رحیم اس معلے میں ہے اللہ بھی مہربانی یہاں پر بھی کرے گا وہاں پر بھی کرے گا لیکن وہاں پر مہربانی مؤمنین کے ساتھ خاص ہوگی اور رحمان وہ ہوگا جو صرف قیامت میں مہربانی کرے گا اور صرف قیامت میں مہربانی کون کرے گا اللہ کرے گا اور کس پر کرے گا مؤمنین پر کرے گا اور یاد رکھو میری بات یاد رکھو رحمان صرف خدا ہے اور کوئی نہیں اور رحمان جو ہے اس میں صفت رحمت رحیم سے بھی زیادہ ہے یعنی رحمان کے اندر بھی رحمت ہے جو ان کا ماتا اشتقاق ہے جن پر آگے لفظ متفرع اور متصرف ہوتے ہیں یہ سارے ان کے اندر جو مشترک ماتا ہے وہ رحمت ہے رحمان میں بھی رحمت ہے رحیم میں بھی رحمت ہے لیکن رحیم سے زیادہ رحمت رحمان میں ہے اللہ تعالیٰ نے رحیم ذکر نہ فرمایا بلکہ وہ جنہیں اپنا بنا لیا ہے انہیں اتنا قریب کر لیا ہے کہ اپنی رحمت کا بھی جو سب سے عالی میار خبو عطا فرمایا اور رہا عباد الرحیم نہیں بلکہ عباد الرحمان میری رحمت کے مستحق اور ایک قیامت کے دن پتا چلے گا جب ہر طرف ایک عالم میں وحشت ہوگا اور ہر طرف عالم میں دہشت ہوگا اور نفسی نفسی کا ایک مقام ہوگا اس وقت دیکھنا کہ جس نے دنیا میں رعوف الرحیم کے ساتھ اپنی قسمت کو جھوڑا جو محمد الرسول اللہ ہے وہ قیامت پر دیکھے گا کہ ہم رحمان بن کے اپنے بندوں کو کس طرح رحمت کی بارشتہ ہوگا ہم کیسے رحمت عطا فرماتے ہیں اور پھر عباد الرحمان ایک بات اور بھی کرنے میں گا چونکہ احلاللہ کی مجلس ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا بندہ جب بندہ ہے پھر ہی غوث آزم کہلاتا ہے رحمان کا بندہ انسان کی طبیعت جیسی ہو اس سے متعلق جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت بھی ویسے ہونا ضروری ہے یہ تقاضی ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر آپ سے کوئے کہ یہ پرویز مشرف کا آدمی ہے اگر میں ایسے کہناوں کو سمجھانے کے لیے تو آپ کو لنزمن وہ آدمی بھول جائے گا آپ کو پرویز مشرف یاد آئے گا کہ جیسا وہ ہے یہ بھی ہوئی کو بلا ہو یا وہ کہے گے آصف علی ذرداری صاحب کا آدمی ہے ڈراتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس کو نہیں چھڑنا یہ فلان کا آدمی ہے تو وہ اس کو نہیں دیکھتے وہ اس کو دیکھتے ہیں جس کا آدمی ہوتا ہے تو وہ آدمی جو ہے کیسا آدمی ہے جیسا وہ آدمی ہوگا ہم اس سے بھی یہی توقع کرنی چاہتے ہیں جو توقع اس سے کرنی ہے وہ توقع اس سے بھی ہوگی اور عباد الرحمن میں آئے عباد الرحمن کے بندے وہ تو رحمان آزل سے ہے لیکن اس میں نکتہ یہ ہے کہ جو رحمان کا بندہ ہوتا ہے وہ بھی رحمت بچھا دیا کرتا ہے وہ جابر نہیں ہوا کرتا ہے رحمان کا بندہ ہے وہ بھی رحمتیں تقسیح دیا علی کی سب سے بڑی نشان یہ ہے کہ اس کی زبان میں بھی محبت ہے اس کے قطعہ میں محبت ہے اس کی صیرت میں محبت ہے اس کے صورت میں محبت ہے اس کا اوڑنا بھی محبت ہے اس کا بچھونا محبت ہے اس لیے کہ رحمان کا بندہ ہے ضروری ہے کہ جس کا وہ بندہ ہے اس کی صفات اس میں نظر آئیں تاکہ زمانہ یہ نہ کہے کہ رحمان کے بندے ایسے ہوتے نہیں وہ سے حضرت کو دیکھ کہ پہل چلتا ہے رحمان کے لوگے اللہ جس کا بندہ ہو اس کی صفات کا منظر ہوئی ہے اس کی آدم کو دیکھتے یقین ہوتا ہے کہ یہ رحمان کا بندہ ہے اس لیے چور بھی وہاں آجائے اس کو اللہ کوئی ماتے ہیں چور بھی وہاں آجائے اسے ٹھکاتے نہیں ہیں اس لیے نہیں کہ وہ اپتے قادر ہیں اس لیے کہ وہ عباد الرحمان میں سے نہیں انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے میں رحمان کا بندہ ہوں اور رحمان وہ ہے کہ ساری کائنات کے گناہ اکٹھے کر کے ساری معاصیت ایک کے ایک سارے جہان کے عیسیان اور معاصیتیوں کو جمع کر دو رب ایک کنوے کن فرما کر سارے گناہوں کو محفروا سکتا ہے رب شان رحمت کا ذکر فرما رہا ہے رب شان کریمی کا ذکر فرما رہا ہے رب اپنی شان رحمیت کا ذکر فرما رہا ہے کہ میں رحمان ہوں اگر وہ رحمان ہے تو جو اس کا بندہ ہوگا اس کے اندر بھی رحمان کی سوئے پڑھتا ہے اس کے اندر پتا چلے یہ رحمان کا بندہ ہے اس لیے اہلاللہ کو دیکھنے سے ہی وہی یاد آتا ہے کہ جب انہیں دیکھو تو خدا یاد آتا ہے اس لیے کہ اس کے بندے ہیں جیسے پرویز مشہرم کے بندے کو دیکھ کر وہی یاد آتا ہے ایسے پھر یاد رکھو تصدوح میں بھی یارانیں ایسے ہی لگائی جاتے ہیں کہ یہ اپنی صورت کا نور دیا جاتا ہے پہلے کردار کی مٹھاس دی جاتی ہے پہلے ان کی زبان میں محبت اور شیرینی کے جذبے